اللہ وآلہ وسلم کہ میں کوٹ کر رہا ہوں جب آپ کو ہی نہیں پتا کہ وہ پاکستان ہے یا پاکستان سے باہر ہے مسلم ہے نون مسلم ہے کہاں پہ بیٹھا ہے تو پھر یہ آپ نے کیسے ازیوم کر لیا کہ وہ ڈیجیٹل دیشتر گرد ہم سارے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ہے آپ کی اپنی سٹیٹمنٹ آپ کے موقف کو کنٹرائڈکٹ کر رہی ہے ہم اس جدوجہد میں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اور جمعے والے دن پورے پاکستان کے اندر جو پروٹیسٹ ہوگا وہ انشاءاللہ ہمارا آئینی جمہوری قانونی حق ہے وہ پور امن ہوگا اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو دو چار قاتل پنجاب کی حکومت کا اور مرکز کی حکومت کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر ریجسٹرڈ اف آئی آرز ہیں یہ جو وہاں پر حصہ ہیں اور یہ ہمیشہ ڈٹی پولٹیکس کرتے ہیں یہ کبھی موڈل ٹاؤن کے اندر گولیاں مارتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں انہیں اور پنجاب کے آئی جی کو صرف ایک ہی بات کہنی ہے کہ صدا بادشاہی صرف اللہ رب العزت کی ہے یہ وقت ایک جیسا نہیں رہنا یہ آپ لوگو آج جو کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے پر کیا تو بھول جائیں گے لیکن آپ جو عورتوں کے ساتھ جو بچوں کے ساتھ جو گھروں کی چادر اور چار دگواری کے تقدس کو پامال کر کے کر رہے ہیں اس کا ریٹرن انشاءاللہ آپ کو دینا پڑے گا بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب نے سن لیا ہے کہ آج علامتی بکردال کا آغاز ہوا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک مومنٹ کی شکل میں ڈھل جائے گی پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں پھیلے گی ایک سبلائزڈ کلچرڈ محضب طریقہ کار ہے اپنی آواز کو اٹھانے کا آئینی ہے قانونی ہے اور دنیا کے اندر رہائے جائے دیکھیں اس میں کسی نے اسلہ نہیں اٹھایا ہوا کسی نے ڈنڈا نہیں اٹھایا ہوا قانون کے مطابق ہے کن کے خلاف ہے پاکستان کے سیاسی استقلال کو کمپرومائز کرنے والوں کے خلاف ہے ملک و سیاسی بدترین سیاسی بوران حتیٰ دلدل میں ڈالنے والوں کے خلاف ہے معاشی استقلال کو کمپرومائز کرنے والوں کا ہے معاشی طور پر ملک و اغیار کے ہاتھوں میں بیچ دینے والوں کے خلاف ہے پاکستان کے اندر جو سوشلی اور سیکورٹی امن و مان کے حوالے سے جو اس وقت تبایو بربادی ہو رہی ہے اور خطرناک قسم کے سائے منڈلار ہیں ہمارے بطن کے اوپر اس کی تبایو بربادی کے ان کے خلاف ہے کہ جو ان کو کام کرنا چیئے وہ کر نہیں رہے اور جو نہیں کرنا چیئے اس کے اندر یہ دھسے ہوئے ہیں لہٰذا یہ ہمارے فیوچر کے لیے پاکستان کے فیوچر کے لیے ہماری نسلوں کے فیوچر کے لیے لہٰذا میں اپنے جوانوں سے کہوں گا تو ہمارا فیوچر ہو تمہیں میدان میں نکلنا پڑے گا مہنگائی کے خلاف بے روزگاری کے خلاف اس ظلم و ستم کے خلاف پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کو مزید جنگوں میں دکھلنے کے خلاف جو یہ پلان کیے ہوئے کہ پاکستان کے اندر جنگیں لے کے آنا چاہتے ہیں بات ہی اتنی کرنے چاہتے جنگیں لانا چاہتے ہیں ان کے خلاف آپ نے نکلنا ہوگا جوانوں آئندہ جو آنے والا جمعہ ہے ہم سب نے نکلنا ہے جیسے میں نے پہلے کہا یہ جو بھوکردال ہے مجھے امید ہے ایک مومنٹ کی شکل میں ڈلے گی پاکستان کی تاریخ کی سب سے عظیم مومنٹ ہوگی یہ بھوکردال کی مومنٹ اور جمعہ جو آنے والا ہے میں اپنے تمام دوستوں کو چاہے وہ تاجر ہیں چاہے وہ سٹوڈنٹ ہے چاہے وہ ٹیچر ہیں جو بھی جس جنگی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اب ہم سارے کٹھے ہیں ہم پاکستان کے لیے کٹھے ہیں عمران خان ہم سب کی امید ہے پاکستان کے اندر وہ پاکستان کی امید ہے وہ پاکستان کی بائننگ فورس ہے وہ پاکستان کو بچا سکتا ہے اس وقت پاکستان کے امام اس کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ امام وہ پاکستانیوں کو ایک قوم بنا سکتا ہے پاکستان کو برانوں سے نکال سکتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں اور اس طرح میں انشاءاللہ اللہ جزئی آخر تکھڑے ہیں لہٰذا میں پورے پاکستان میں سب پاکستانیوں کو اپنے سب دوستوں سے کہتا ہوں کہ جمعہ کے دن ہمارے جمعہ کے بعد آپ نے پور امن اتجاج کرنا ہے ملک کے اندر نانصافی کھل مزدوروں کے حق کے لیے بے رزگاروں کے حق کے لیے مہنگائی کی چکی میں جو پسے من کے حق کے لیے وہ جو جیلوں میں بے گناہ ہیں ان قیدیوں کے لیے امنان خان صاحب کا بے گناہ جیل میں جانا ہمیں متوجہ کرتے گے ہر بے گناہ قیدی جو جیلوں میں ہے ہم اس کو ازاد کرائیں گے ہم اس کے حقوق کی جنگ لڑیں گے سیدھ رکھتی ہے دن پہ دن ان تباہی کا ان تباہی کے کرداروں کے خلاف اس ہارے و لشکر کے خلاف یہ بھی ہارا ہوئے پاکستان کو شکست دینا چاہتے ہیں پاکستان کو وہاں لے جانا چاہتے ہیں جب آپس نہ سکے ہم ان کو وہاں نہیں لے جانے دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بات سننے ایک بیٹا ایک آدھا جملہ لہٰذا میں اگلے جمعہ کے حوالے سے بھی سب سے کہتا ہوں کہ نکلیں باہر جی بی سے لے کر پورے پاکستان میں اور میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں پوری دنیا میں کہ بھوکر تال کو مومنٹ میں ڈھالنے کے لئے بھی تیاری کریں انشاءاللہ ہم آخر دم تک گھڑے رہیں گے اور اس ہارے و لشکر کا جو عوام سے لڑنا چاہتا ہے اس کو ہرا کہ یہ ہرا ہوا ہے لیکن آرہ اس کے ہار کا جنازہ اٹھے گا انشاءاللہ اور اس کے سرپرستوں کا بھی اس ہار میں وہ شریک ہے ان کے مطابق چلے گا دنیا میں باباکار ہوگا ترقی کرے گا پیشہ کرے گا اور ہماری زد ہوگی انشاءاللہ سپیکر صاحب کے سامنے ہم نے جو معاملہ رکھا تھا وہ پارلیمنٹ لاجس کا رکھا تھا کہ جہاں تک پارلیمنٹ لاجس کا تعلق ہے اس میں غیر ضروری لوگ بھی آتے ہیں اس میں دوسرے قسم کے لوگ آ جاتے ہیں جو اپنے ہمارے جو نمائندگان ہیں یہاں رہتے ہیں ان کی تحفظ کو آپ یقینی بنائیں انہوں نے وعدہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ان کا تحفظ یقینی بنائیں گے تینکو جی تینکو